مہر کا کیا مطلب ہوتا ہے مہر ایک طرح کا سام ہوتا ہے اماؤنٹ ہوتا ہے جو ہزبن پے کرتا ہے اپنی وائف کو یہ اماؤنٹ اگریمنٹ کے تحت تہہ ہوتا ہے یا پھر آپریشن بائی لو یا پھر اس کو کوٹ تہہ کرتی ہے اگر دونوں کے سہمیتی سے نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد اس میں کیا اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے ڈاور کا ڈاور دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک وومن کو سستی کرر دیتا ہے یعنی وہ سم سکشم ہو سکے ہزبنٹ کے چھوڑنے کے بعد وہ اپنا دیک دیکھ بال کر سکے اپنے بچوں کا دیکھ بال کر سکے اور ایک طرح کا یہ ابلیگیشن ہوتا ہے دائیت ہوتا ہے ہزبنڈ کا ایک اپنی وائف کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے اور اس کے بعد اگر ہزبنڈ وائف کو ڈیوز دیتا ہے ایک انچاہے طریقے سے نہیں منمانی طریقے سے تو یہ وائف کے پاس اماؤنٹ آ جاتا ہے سرٹن اماؤنٹ اس کے چلتے ہوئے اپنا گرہستی چلا سکتی ہے اس کے بعد یہ جو مہر ہوتا ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں سب سے پہلے انسپیسی ڈاور یعنی اس کو مہر ای مسل بھی بولتے ہیں اور جو اسپیسیفائیڈ ڈاور ہوتا ہے یہ مہر اس مصمع بولتے ہیں تو انسپیسیفائیڈ ڈیمیج میں انسپیسیفائیڈ مہر میں یہ جو اماؤنٹ ہوتا ہے پہلے سے فکس نہیں ہوتا ہے یعنی یہ جو اماؤنٹ مہر کا ہے وہ فکس نہیں ہے بہت اگر یہ کوٹ جا کے اماؤنٹ فکس کیا جا سکتا ہے کسی کسی شادی میں ہوتا ہے کہ جو ڈاور کا اماؤنٹ ہوتا ہے تیہ نہیں کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بعد میں تیہ کریں گے تو اگر یہ وائف کی ہی پروپرٹی ہے مہر تو اگر یہ چاہے تو کوٹ سے بھی اس کو تیہ کروا سکتی ہے کیونکہ یہ وائف کا حق ہوتا ہے مہر لینے کا تو یہ انسپیسیفائیڈ ڈیمیج میں ہوگا کہ اماؤنٹ پہلے سے تیہ نہیں ہوتا ہے یہ کوٹ تیہ کرتی ہے بعد میں اور یہ کیا چیز دیکھتے ہو تیہ کرے گی یہ تیہ کرے گی کہ ہزبنڈ کی اماؤنٹ سیلری کتنی ہے اور وائف کی ایڈکیشن کتنی ہے اور وائف کے فادر کی سوسیل سٹیٹس کیا ہے کولونی میں یا مارکٹ میں اب جو سپیسیفائیڈ ڈاور ہے یہ ایک طرح کا ڈاور ہوتا ہے اس میں اماؤنٹ فکس ہو جاتا ہے شادی کے ٹائم ہی اتنا اماؤنٹ آپ کو پے کرنا ہے اپنی وائف کو یہ فکس کر دیا جاتا ہے اور اس میں اس کے اندر سپیسیفائیڈ ڈاور کے اندر دو ترے کی ڈاور آتے ہیں پرومٹ ڈاور اور ڈیفرڈ ڈاور تو یہ جو پرومٹ ڈاور ہوتا ہے اس میں ترنت ہی پیسہ دیا رہتا ہے اگر وائف ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے میرا مہر چاہیے تو اس کو ترنت امیڈیٹل ہی پے کرنا ہے اپنی وائف کو اور اگر وہ نہیں پے کرتا ہے تو وائف اس کو ایک کنزیومیشن جو شادی کے ریواز ہوتے ہیں اس سے وہ الگ بھی ہو سکتی ہے مطلب جب تک آپ مجھے نہیں پے کرو گا میں کوئی بھی ایسا اپنا دائی تو نہیں نبھاؤں گی جو مجھے نبھانا ہوتا ہے conjugal domicile جو انہوں کو ہوتا ہے وہ نبھا سکتی ہے اور ڈیفرڈ ڈاور میں ہوتا ہے ڈیفرڈ ڈاور ایک طرح کا ڈاور ہوتا ہے جس میں جس میں وائف کلیم نہیں کر سکتی ہے اماؤنڈ کو جب تک ان دونوں کا ڈیوارس نہ ہو جائے یا اس میں husband کی death نہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ڈیفرڈ ڈاور اور اس میں ایک پوائنٹ اور ہے کہ جیسے کی اگر یہ death ہو جاتی ہے وائف کی ڈیفرڈ ڈاور میں تو وائف کی death ہو گئی تو اس کے hires بھی hires بھی لے سکتے ہیں وہ amount تو ہم conclusion سے کیا سمجھتے ہیں کہ husband husband ڈاور دینے سے پہلے کم سے کم دو سے تین بار سوچے گیا کیونکہ certain amount پہ کرنا ہے تو یہ conclusion ہو گیا کہ wife کے hit میں ہے یہ معاملہ wife can maintain herself یعنی wife اپنے آپ کو maintain کر سکے سماج میں husband کے چھوڑنے کے بعد اپنا رہنا جیون اور اپنی بیٹی کے شادی دیکھ بال کر سکے اور یہ ایک طرح کا favor of wife ہے